اسلام علیکم ایوریون اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے ایک بہت خوبصورت بزنس کارڈ اور ساتھ ہی ساتھ کچھ نئے بٹمیپ ایفیکٹس کے بارے میں بھی جانیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ میں نے ایک نیو فائل کلیٹ کی ہے اور اس کا جو سائز ہے وہ یہاں سے بزنس کارڈ سیلیکٹ کیا ہے اور اس کے بعد میرے پاس ہے یہاں پہ ایک نیم اور ایک یو آر کورڈ کچھ آئیکونز ہیں اور ایک کمپنی کا لوگو ہے جس کی مدد سے ہم بزنس کارڈ کو کلیٹ کریں گے سب سے پہلے ہم نے ریکٹینگل پہ جانا ہے ڈبل کلک کرنا ہے اور ہمارے پاس ایک سیم سائز میں ریکٹینگل کلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے اس میں پکٹول سیلیکٹ کر لیں وائٹ فیل کرنا ہے آپ کا جو ویل ہے اس کو کلک کر کے رکھیں گے تو آپ کا پین ٹول آ جاتا ہے آپ اس کو ویل کو کلک کر کے اس کو موو کر سکتے ہیں تو ویل کلک سے آپ نے اس کو رائٹ سائیڈ پہ لے جانا ہے اور اس کے بعد ایلپس ٹول سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ کنٹرول پریس کرتے ہوئے ایک سرکل کریٹ کرنا ہے سرکل کریٹ کرنے کے بعد سرکل کو ہم فیل کر لیتے ہیں وائٹ کلر سے جو اس کی آؤٹ لین ہے وہ ریمو کر دیتے ہیں اس کے بعد اسی کی ایک اور کپی بنائیں گے تھوڑا سا چھوٹا کر کے تو باہر والا جو سرکل ہے اس کو کر دیتے ہیں اب ریڈ جو کے اندر ہے وائٹ اور یہ ریڈ اور وائٹ دو سرکل ہم نے کریٹ کیے ہیں اب اس سرکل کو ہم نے سیٹ کرنا ہے یہاں پہ کنٹرول جی سے دونوں سرکل کو گروپ کر لیں اور شفٹ پریس کر کے رکھیں جو ہم نے بیگرونڈ سائز لیا تھا بیگرونڈ ریکٹینگل لیا تھا اس کے ساتھ سیٹ کر کے ای پریس کریں گے الائن میں آجے گا ٹھیک ہے یہ آرڈی الائن میں ہے اور اس کو ہم نے لے کے آنا ہے تھوڑا سا نیچے کی طرف یہاں پہ تو سائز کو آپ ایڈجسٹ کر لیں بزنس کارڈ کے حساب سے اس کے اندر ہم نے لوگو اپلائی کرنا ہے اب اس کے بعد یہاں پہ اس کو کریں گے انگروپ اور یہ جو برے والا ہمارا ریڈ سرکل ہے اس کو کپ سیٹ کریں گے موو کریں گے کنٹرول پریس کر کے رکھیں اب یہ جب اوپر والے ٹاپ کے ساتھ ہمارا الائن ہوگا تو یہاں پہ سنیپ کرے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے کپی بنانے یہ رائٹ کلک کر کے کپی بنانے کے بعد اسے کی ایک اور کپی بنائیں گے نیچے کی طرف تو یہاں پہ بھی جب سنیپ کرے گے رائٹ کلک سے کپی بنالیں کپی بنانے کے بعد ہم کیا کریں گے یہ ہمارا ریکٹینگل وائٹ فل ہے تو یہاں پہ ہم نے جانا ہے سمارٹ فیل ٹول پہ سمارٹ فیل ٹول کو سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ کلک کریں گے اس سائیڈ والا ایڈیا جو ہے وہ فیل ہو جائے گا ٹھیک ہے فیل کرنے کے بعد ہم نے پکٹول لے لینا اور یہ جو اوپر والا سرکل ہے اس کو ڈیلیٹ کر دینا اور اس سرکل کو بھی ڈیلیٹ کر دینا تو اب ہم نے کیا کرنا ان دونوں اب یہ جو ریڈ سرکل ہے اس کو تھوڑا سا موو کریں گے اس سائیڈ پہ لیفٹ سائیڈ کو تو ایرو کی کی مددہ سے ہم نے لیفٹ کو موو کیا اور اس کے بعد دونوں کو سیلیکٹ کر لیا شیفٹ کی مددہ سے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ویلڈ پریس کر دینا تو یہ سیم کلر ہم اس میں دیکھ سکیں گے اس کو ہم نے ریڈ رکھنا ہے ریڈ کلر فیل کر لیں گے اور یہ جو نیچے والا سرکل ہے ہمارا وائیڈ اس کو شیفٹ پیج آپ کی مددہ سے اوپر لیائیں گے یعنی کہ یہ نیچے ہمارا جو پہلے سرکل ہم نے بنا کر رکھا ہوا ہے اب یہ ہمارا ایک سیمپل سا بیگرونڈ ریڈی ہو گیا ہم نے یہاں پہ لوگو لگانا ہے اور یہاں پہ کونٹیکٹ انفو ایڈ کرنی ہے اس سے پہلے ہم اس میں کچھ ایفیکٹس ڈال کے دیکھتے ہیں اور یہ ہم نے بیگرونڈ لیا اس کو کاپی کیا لیفٹ سائیڈ پہ آوٹ لین اس کی ریموو کر لیں گے فیل جو ہے وائٹ ہی ہے بیٹ مائپ پہ جائیں گے کنورٹو بیٹ مائپ کریں گے 300 ریزولیشن پہ CMY کے کلر میں اوکے کر دیں گے بیٹ مائپ کرنے کے بعد ایفیکٹ میں جائیں گے ٹیکسٹر لگائیں گے یہاں پہ کینوز پہ ٹک لگائیں گے جب کینوز آ جائے گا تو یہاں پہ آپ سیٹنگ چیک کر لیں یہ سٹیچ ٹو فیٹ ہم نے سیلیکٹ کیا ہے تھی تھرڈ آپشن اور جو ٹرانسپرینسی اس کی نائنٹی ہے اور ایمبوز جو ہے فیفٹین ہے اور جو X-Offset یہ 0 ہے Y-Offset بھی 0 ہے اور یہاں پہ Offset اس کا وہ بھی 0 ہے یہاں پہ آپ نے اوکے کر لینا ہے یہ ویلیو آپ نے چینج کر لینا ہے اپنے اس افیکٹ کی اور یہاں پہ یہ جو افیکٹ سیلیکٹڈ ہے وہ یہاں پہ یہ پہلے والا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اوکے کریں گے اوکے کرنے سے ہمارے پار یہ افیکٹ آ جائے گا اب اسی کی ایک کاپی بنائیں گے ہم اور اس کاپی کو رائٹ کلک کریں گے پاور کلپ انسائیڈ کریں گے اور یہ جو چھوٹا سرکل ہے اس کے اندر کلپ کر دیں گے کلپ کرنے سے یہ جو ریکٹینگل تھا اس کے اندر چلا گیا اب یہ والا ٹیکچر اس سرکل کے اندر بھی نظر آئے گا اب اس کو ہلکا سا شیڈ اپلائی کریں گے شیڈو کیسے اپلائی کریں گے یہاں پہ شیڈو ٹول لیں گے اور یہاں پہ سمارل گلو سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس شیڈو آ جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ جائیں گے اس کا آئی ڈروپر اٹھائیں گے اور یہاں سے فل بلیک سیلیکٹ کریں گے فل بلیک سیلیکٹ کرنے سے ہمارے اس طرح کا ایک شیڈ اپلائی ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ ترسپرنسی ہے اس کو تھوڑا سا کام کر لیں گے سیونٹی رکھ لیں کافی ہے اور اس کے بعد یہ جو ریڈ ہے اس کو بھی ہم نے اگر چاہیں تو ٹیکسٹر لگا سکتے ہیں اب یہ جو ہمارا ٹیکسٹر ہے اس کو رائٹ کلک سے پاور کلپ انسائیڈ اور یہ جو بیگرونڈ ہے ہمارا اس کے اندر کلپ کر دیں گے اب یہ جو ریڈ ہے ہمارا ریڈ اسی کی ایک کپی بنائیں گے ٹھیک ہے اور اس کو بھی بیٹمیپ کر لیں گے بیٹمیپ 300 ریزولیشن پہ کافی ہے اوکے کریں گے بیٹمیپ کرنے کے بعد دوبارہ سے وہی افیکٹ پہ جائیں گے یہاں پہ کینویس پہ جائیں گے اور یہ افیکٹر ہمارا اپلائی ہو گیا اور سیم ویلیو جو پہلے ہم نے اپلائی کی تھی وہی آ جائیں گی اور اس کے بعد اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ والا جو کلر ہے یہ والے ریڈ کلر سے کافی فیڈ ہو گیا ہے یعنی یہ بہت زیادہ لائٹ ہو گیا ہم نے اس کو دارک ریڈ ہی رکھنا ہے تو وہ کیسے کریں گے سب سے پہلے ہم اس کو اس کے ساتھ اٹیج کریں گے لونوں کو سیلیکٹ کریں شفٹ کے مدد سے لیفٹ سائیڈ بھی آ جائے گا اور یہ اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جانا ہے ٹرانسپیرنسی ٹول پہ اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کا جو موڈ ہے مرج موڈ وہ ہم نے چینج کرنا ہے ملٹیپلائے کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو یہ آپ کا جو اس کے نیچے لیئرز ہیں ان کے ساتھ ملٹیپلائے ہو جائے گا ان کے ساتھ مرج ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ چیک کریں ریڈ کے اندر بھی ہمیں ٹیکچر نظر آ رہا ہے اور وائٹ کے اندر بھی ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارا فیڈ تھا وہ بھی اس کے ریڈ کے اوپر آنے کے بعد پیور ریڈ یعنی کے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اٹھلیں ریموو کر لیں اور یہ جو نیچے کی طرف دبst آب ہم نے اس کو بھی واپلے آپ ہے اپور ا franchito راگا ہے اس اپور رکھیں اس کو کلم geste paint ھائیٹ کلک سے جس آج آپ انسائیس ایکل بیگروانڈ کے اندر جب اس کو پینٹھاکا ہے ساوٹ رکھتے ہیں سائر پہ اجٹ کیا ہے ہم نے کلیکک کر لکہ رکھیں گے تو پاور کلپ اجٹ کا ر obago کلپ کرے گا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہے ایک یہ ہم نے اس کو اے ڈیٹ کرنی کنٹرول پیس کیا کلک کیا تو ایڈٹ ہو گیا اب یہاں پہ فینش بھی کر سکتے ہیں یہاں پھر کنٹرول پریس کر کے رکھیں یہ باہر والے دیکسٹاپ ایریا پہ کلک کریں فینش ہو گیا تو یہ ایک شارٹ کٹ ہے کنٹرول پریس کر کے رکھیں اور جو پاور کلپ والا اوبجیکٹ ہے اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اب یہ جو ریڈ ہے اس کو ہم نے شیڈو اپلائی کرنا ہے شیڈو وہیں سے سمال گلو اپلائی کریں گے اور یہاں سے جو اس کا کلر ہے وہ فل بلیک سلیکٹ کر لیں فل بلیک سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اس کا جو موڈ ہے وہ ہم ملٹپلائی کر دیں گے ملٹپلائی کرنے سے اس کے ساتھ یعنی اٹیچ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم اس کو اس کے ساتھ لیفٹ آلائن کر دیں گے لیفٹ آلائن کرنے سے ہمارے پاس اس طرح کا یہ یعنی جو افیکٹ ہے اس کے اوپر اپلائی ہو جائے گا اس کے بعد جلتے ہیں باہر کنٹرول پریس کر کے رکھیں اور کلک کریں باہر کی طرف تو یہ ہمارا پاور کلپ جو ایڈٹ تھا وہ فنش ہو جائے گا اب ہمارے پاس یہ شیپ ریڈی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کونٹیکٹ آئیکونز کے لیے چار باکسز یعنی ریکٹینگل کریٹ کرنے ہیں وہ کیسے کرنے ہیں اس کو پہلے ایڈٹ کریں گے ایڈٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے ایک ریکٹینگل لیا یہ باکس ایڈ کیا اس کو فیل کیا ریڈ میں ریڈ میں فیل کرنے کے بعد اسی کی شیپ ٹول لے لیں گے کنٹرول پریس کر کے رکھیں اور یہ جو دونوں کارنر ہیں ہمارے رائٹ سائیڈ والے ان کو رون کر لیں اور اس کے بعد اسی کی کپی بنائیں گے فور کپیز اس کی ٹوٹل بنائیں گے اور یہاں پہ سیٹ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ لانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے آپ سرکل جو ہے وہ ایڈ کر لیں یہاں پہ یا پھر جسٹ یہ کنٹیکٹ آئیکون ہم یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کو ایڈ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ لاتے ہیں کنٹیکٹ آئیکون شفٹ پیج آپ کی مدد سے اپ کر لیں گے اور اس کو ری سائز کر لیں گے ٹھیک ہے اب اس کو کرتے ہیں ان گروپ اور یہاں پہ اس کو گروپ کیا اس کے ساتھ الائن کر دیا ای میل والا گروپ کیا اور اس کے ساتھ الائن کر دیا کنٹول جی سے گروپ اور یہ اس کو سیکٹ کیا شفٹ پریس کر کے اس کو سیکٹ کیا ای پریس کیا تو الائن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اوپر والا بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے الائن کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو سیکٹ کر لیں تھوڑا سا رائٹ کی سائٹ کی طرف یہاں پہ ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے یہ جو ہمارا سرکل ہے وائڈ کلر والا اس کو پیج اپ کر دینا ہے شفٹ پیج اپ کی مدد سے اوپر لے آئیں گے یہ ریڈ یہ اس ریڈ کے ساتھ میچ ہو جائے گا اور یہ والا سرکل اوپر آ جائے گا اب ان ویلیو یہ جو ہمارے کونٹیکٹ آئیکونز والی ہیں ان کو چھوٹا بارہ یہاں سے آگے پیچھے کر کے سیٹ کر لیں جہاں آپ کو اچھا لگے تو اس کے بعد یہاں پہ کنٹول پیس کر کے بار کلک کریں گے تو یہ ایڈٹ فینش ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے بار آ جاتی ہے باری اب لوگو کی لوگو کو اٹھائیں گی کمپنی نیم کے ساتھ جو بھی کمپنی کا نیم ہوگا جو ریکوائر ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ ٹائپ کر لینا ہے اور اس کی ٹیگ لائن ایڈ کر لینا ہے یہ لوگو کافی برے سائز کا ہے اس کو چھوٹا کرتے ہیں ٹھیک ہے کنٹول جیسے گروپ کریں گے پاور کلپ کر دیں گے یہاں پہ اور اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں اوپر کی طرف کرتے ہیں اور یہ جو ہمارا وائٹ نیچے لکھا ہوا ہے اس کو کرتے ہیں بلیک ٹھیک ہے یہ اپنے بیگرونڈ کلر کے ساتھ اٹیچ میری میچ کر لینے کلر اور جو اچھے لگیں وہ آم نے سیٹ کر لینے اب اس کو ساتھ یہاں پہ ہمارا کمپنی کا لوگو کمپنی کا نیم کمپنی کی ٹیگ لین ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارا آ جاتا ہے نیم یہاں پہ ہم نیم رکھیں گے نیم رکھنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جو بھی اس کا جب بھی یا بزنس کارٹ بنائیں تو اس کا جو بلیڈ ایڈیا ہے وہ ضرور چھو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے ہمیں یہاں پہ جو سائز لگانا پڑے گا وہ ون پوائنٹ سیون فائی بائے ساری تھری پوائنٹ سیون فائی بائی ون پوائنٹ سیون فائی اینٹر کریں گے اور اس کو پیج کے سینٹر آلائن کر لیں ٹھیک ہے اس ایڈیا کے اندر اندر آپ نے جو بھی اپنا مٹیریل ایڈ کرنا ہے ٹیکسٹ وغیرہ وہ اس سائز کے اندر اندر کرنا ہے ٹھیک ہے یہ باقی جو ہمارا پوائنٹ ٹو فائی ہے یہ ہمارا بلیڈ ایڈیا ہے پرنٹنگ ہونے کے بعد یہ کٹنگ میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے جو انسائیڈ ایڈیا ہے وہ آپ کا سیف زون ہے اور وہاں پہ آپ اپنا مٹیریل ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر اندر ہم نے رکھنا ہے اس کو فل بلیک کیا اور اس کو کار لیتے ہیں رڈ یہاں پہ سیٹ ہو گیا اور اس کا جو پیو آر کورڈ ہے وہ یہاں پہ بھی آ سکتا ہے نیچے بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لگا لیتے ہیں نیچے کی طرف یہ مٹیریل جو بھی ٹائپنگ ہے وہ ہم نے کہاں پہ رکھ رہی ہے یہ سیف زون کے اندر ٹھیک ہے اور اب اس کو کرتے ہیں زوم زوم کرنے کے بعد اب رہ گیا ہے ہمارا کونٹیکٹ انفو لکھنے والی تو وہ میں جلدی سے ٹائپ کر لیتا ہوں یہاں پہ میٹر ایڈ لکھنے کے بعد ہم اس کا جو فونٹ سٹائل ہے وہ رکھیں گے یہاں پہ آپ میٹر پولیس لگا لیں یہاں بھی ہینس چیفٹ لگا لیں یہاں پھر یہاں پہ ایک اور ہوتا ہے اچ کے نوہ میڈیم اچ کے نوہ میڈیم شاید انسٹال نہیں ہے یہاں پہ میٹر پولیس لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کو زوم آؤٹ کرتے ہیں یہ فونٹ آپ گوگل سے ایزیلی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں فری میں مل جائیں گے آپ کو اور ان کا جو سائز ہاں وہ میں لگا لیتا ہوں ٹین پوائنٹ کا ٹھیک ہے اور اس کو کنٹرول کے اسے کریں گے بریک کنٹرول کے اسے بریک کرنے کے بعد یہاں پہ ہم سیٹ کریں گے یہ جو ٹین کا سائز ہے یہ بھی بڑا لگ رہا یہاں پہ یہاں پہ کرتے ہیں ٹو پائٹ او کام ٹیک ہے ٹیک ہے سیون یہ سائز لگانے کے بعد ہم اس کو کو الائن کریں گے جو ہمارا اڈریس ہے یہ واپر لے جائیں گے دونوں کو ای پریس کریں گے الائن ہو جائے گا فون نمبر کو ٹیک کریں گے یہاں پہ ای پریس کریں گے ای میل کو سی واپ سائیمر کریں گے اور سی سب کو ای پریس کر کے کارلنے اور فل بلیک کلر آپ نے اپلائی کرنا ہے جب بھی لیuding کے لیے آپ نے کوئی کام کرنا ہے ٹیک ہے اب یہ ہماری آگئی کونٹیکٹ انفو کمپنی کا لوگو کمپنی کا کیو آر اور کمپنی کے اونر کا نیم ٹھیک ہے جو بھی ادھر ہوگا یہاں گرافک ڈیزائنر کی جگہ منجنگ ڈریکٹر آ جائے گا سی ای او آ جائے گا اوپر نیم آ جائے گا جو بھی ہوگا اس کا ٹھیک ہے اب یہ جو سیف زون ہے اب اس کو کرتے ہیں ڈلیٹ تو یہ ہمارا بزنس کارڈ ریڈی ہے تو آئی ہوپ دوستو آپ نے اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا تو پلیز لائک کیجئے اور اگر پہلے سے نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا جس سے آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹس ملتی رہیں گے تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیوز کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ